السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوا تھا تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں چلی جزاک اللہ خیران کسیرہ چلی آگے آگے بڑھتے ہیں ابھی ہم تنوین ابھی آپ کو بورڈ پر دکھائی بھی دے رہا ہے کہ تنوین اور نونس آگین ہم پہلے سے ہی یہاں پہ لکھ کر آپ کو پڑھاتے ہیں تاکہ کیا ہے آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہ ہو اور ہماری ویڈیو بھی زیادہ نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ہم اس کو پہلے سے ہی لکھ کر بتاتے ہیں آپ کو اور جو بھی ہ ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس ہے ہمارے بعض سٹوڈنٹس کو کیا ہے اردو نہیں آتی تو ان کے لیے ہم نے انگلیش میں بھی یہاں پہ رائٹ کیا ہوا ہے تو دیکھئے اس کو پڑھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ انگلیش اور اردو دونوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو چلیے بھی پڑھتے ہیں ہم دیکھئے تنوین اور نونس آگین کے قوائد تنوین تنوین یعنی کی کیا ہے دیکھئے تنوین کا مطلب ہے دو زبر دو زی جسی عروف دہجی کے جتنے بھی ورڈس ہیں اگر اسی پر اگر اسی طرح کا مارک آ جائے تو اسے کہتے ہیں ساکینہ یا جزم تیکھے تو یہاں پر ہم دیکھئے نون جزم یا نون ساکین کے قوائد ہم ابھی دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے ہم اس کو انگلیش میں بھی آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ای لیٹر بھی تھے سکون اس ناؤنائز ساکین تیکھے تو اس کے دیکھئے ہمارے پاس چار اخصام ہیں اس کے کیا ہے جو قوائد ہیں ہمارے کتنے ہیں چار قوائد ہیں ادھار ادغ اقلاب اور اخفہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ہیں خوائد خائدہ یعنی کہ بنیاد اس کی کیا ہے ہمیں احم بنیاد جیسے ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں نا بنیاد جس کی بچوں کی اچھی بنیاد ہم بچپن سے ہی انہیں اچھی بنیاد کے لیے اچھی سکول میں ہم شامل کرتے ہیں داخل کرواتے ہیں تاکہ ان کی بنیاد اچھی بنیں تو یہ اسی کے خوائد کے ہے یہ بنیاد خائدہ ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں اظہار ادغام اقلاب اور اخفہ اب ہم پڑھیں گے اس میں ہم اظہار کو پڑھیں گے اظہار میں ہم پڑھیں گے اظہار حقیقی اور اظہار مطلقہ اظہار یعنی کہ ظاہر کی جمع اظہار ہے تو دیکھیں اس کا خائدہ دیکھ لیجئے آپ اگر نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو نون کو ظاہر کریں گے یعنی کہ اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے اگر تنوین کے ساتھ یعنی کہ تنوین ہم نے کہا تھا نا کہ تنوین کیا ہے ہمارا دو زبر دو زیب اور دو پیش یہ دو زبر دو زیب اور دو پیش اس کو ہم تنوین کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا تو اگر اس کے ساتھ اگر ہمیں قائدے کو پڑھنا ہے یعنی کہ اظہار کرنا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں اظہار تنوین اس کا نام تنوین کے ساتھ اگر اظہار کریں گے تو اظہار تنوین ہوگا اگر نون ساکین کے ساتھ اگر اظہار کریں گے تو نون ساکین ہوگا یہ صرف نام ہے اس کو زیادہ آپ تنچن لینے کی ضرورت نہیں زیادہ سمجھ میں آنے کی ضرور نہیں ہے ایسا کچھ نہیں بس نام ہے اس کو سمجھے دے چاکے دیکھیں یہاں پر نون ساکین ہے یہ نون ساکین اگر اس کے ساتھ ہم اظہار کریں گے تو اظہار نون ساکین کہلاتا ہے اس کا انگلیش میں دیکھئے if after نون ساکین اور تنوین any of the six letters of حروفِ حلقی appear there will be اظہار ٹھیک ہے no nasalization ابھی ہم جو حروفِ حلقی کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں چلیے آئیے ہم پڑھتے ہیں ابھی حروفِ حلقی کے جو تھے ہمارے حروف جو ہم دیکھ رہے تھے اس کو ہم ابھی پڑھیں گے دیکھیں آپ کو ابھی بورڈ پر دکھائی دے رہا ہے آپ کو بورڈ پر دکھائی دے رہا ہے حمزہا عین حا اور غین خا حمزہا عین حا اور غین خا اس کو کہتے ہیں حروفِ حلقی یہ ہمارا حلق ہو گیا یہ ہمارا حلق ہو گیا اور یہاں سے ہمیں نکلتا ہے حمزہا عین حا غین اور خا یہ ہمارا مخرج تو دیکھیں اس حلق کو کیا کہتے ہیں جو نیچے کا حلق ہوتا ہے جہاں سے حمزہا نکلتا ہے یہ وسط الحلق کہلاتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا اوپر چلے جائیں آپ جب درمیانہ حلق آ جائے تو یہاں سے نکلتا ہے ہمارا عین حا عین حا پھر اور تھوڑا سا اوپر چلے جائیں ادنا حلق کہلاتا ہے یہاں سے نکلتا ہے ہمارا غین اور خا ٹھیک ہے چلیں اس کو اب ہم جب مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے ابھی دیکھئے کہ ہم میں نے یہاں پر لکھا حمزہ حا اور عین حا اور غین خا تو ساتھ میں لکھا ہم نے علیف ٹھیک ہے اس کو ہم علیف نہیں کہتے کیوں کیونکہ دیکھئے جہاں پر علیف نہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے ٹھیک ہے علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جب ہم اس کو زبر لگائیں گے زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے یا تنوین لگائیں گے تنوین میں سے کون سا بھی ہو دو زبر دو زر دو پیش یا پھر کھڑی حرکات میں سے کچھ لگائیں تو دیکھیں اس کو اب ہم حمزہ زبر آ کہیں گے علیف زبر آ علیف زیر ای علیف پیش او نہیں کہیں گے ابھی ابھی ہم اس کو کیا کہیں گے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او یا تنوین ٹھیک ہے ابھی امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اسی لئے یہاں پر کیا ہے اس کو حمزہ کے ساتھ لکھا گیا ٹھیک ہے ایکچولی تو یہ حمزہ یہ اپنی اصلی شکل والا حمزہ ہے اور یہ اس کو جب ہم حرکات لگاتے ہیں علیف کو تو یہ حمزہ بھی کہلاتا ہے ٹھیک ہے چلے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوں گا تو آگے بڑھتے ہیں ابھی ہم اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں ابھی دیکھئے حمزہ کے بعد آ گیا تنوین ہم نے کہا تھا نا کہ تنوین یہ تنوین والی مثال تنوین کے بعد آ گیا حروف حلق آئین تو پھر یہ کہلائے گا اظہار تنوین جو ابھی ہم نے آپ کو سمجھایا تھا ٹھیک ہے اسی طرح دیکھئے تنوین میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوتا ہے نا تو اسی کی مثال دیکھ لیجئے آپ حیدی سین یہاں پر بھی دیکھئے سین ہم نے اظہار کیا اس کو جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے اگر اخفہ ہوگا تو وہاں پر ہم غنہ پڑھیں گے اخفہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا بات ابھی ہم اظہار کریں گے حیدی سین دیکھئے تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آ گیا غین دیکھئے یہاں ہے نا غیری غیری تو ہم اس کو اظہار کریں گے حدیث غیری ٹھیک ہے اسی طرح دیکھئے یہ تو دو زیر ہو گیا دو زبر والا عذب علیم عذب علیم دیکھئے یہ حمزہ زبر آ یہاں پر نا حمزہ والا تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ عذب علیم ٹھیک ہے دیکھئے اب یہ ہو گیا اظہار تنوین کی آپ کو مثالیں میں نے تین دی ہے اسی طرح دیکھئے یہاں پر ہے فمنہم دیکھئے یہاں پر ہم نے نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ گیا کون سا ہے دیکھئے ہا والا ٹھیک ہے ہا فمنہم اسی لئے ہم نے اس کو اظہار کیا جسٹ ایک آف آزے سیکنڈ کے لئے ہم اس کو اظہار کریں گے جمعوں کے ساتھ فمنہم ٹھیک ہے اسی طرح من عمیلا دیکھئے عین یہاں پر بھی عین ہے نا من عمیلا من من اجلی ٹھیک ہے من اجلی یہ حمزہ دیکھئے یہاں پر حمزہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا اسی لئے ہم نے اس کو اظہار نون ساکن بھی کہا جاتا ہے اور جہاں پر بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چھے حرف میں سے اگر ایک حرف آ جائے تو ہم اس کو اظہار کریں گے ٹھیک ہے چلیے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ اظہار کا خائدہ ابھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے اظہار مطلخ ٹھیک ہے چلیں جی چلیے آئیے ابھی ہم اظہار مطلخ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے کہ یہاں اظہار مطلخ کیا ہے کہ نون کے بعد یعنی کہ نون ساکن جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے نون ساکن اور تنوین تو اس میں دیکھئے نون ساکن کے بعد اگر حروف یا یا پھر واو یہ دونوں میں سے کوئی ایک حرف ایک ہی کلمے میں آ جائے اس کو آپ اچھے سے نوٹ ڈاؤن کریے اپنے بک میں کہ ایک ہی کلمے میں آنا چاہیے اظہار مطلخ کے کیا ہوگا ایک ہی کلمے میں آنا چاہیے اگر یا اور واو اگر دوسرے کلمے میں الگ کلمے میں آئیں گے تو پھر ادغام ہوگا انشاءاللہ ہم ادغام کا بھی خائدہ پڑھیں گے لیکن ابھی اظہار مطلخ کے لئے ایک ہی چیز آپ کو اچھے سے رائٹ ڈاؤن کر لیجئے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اچھے سے سمجھ لیجئے یا پھر یا بر واو یہ دونوں اگر ایک ہی کلمے میں آ جائے تو پھر اظہار مطلخ ہوگا اگر یا اور واو یا پھر اور دوسرے کیا ہے یرملون جو را میم لام یہ پورے کیا ہے ادغام کا خائدہ ہے لیکن اس میں سے صرف ایک دو ہی ورس ایسے ہیں جو ایک ہی کلمے میں آنے سے اظہار مطلخ ہوگا اس کو آپ خود اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریے خود بھی پڑھئے اور بچوں کو بھی جب آپ پڑھائیں گے تو یہ اچھے سے یاد دلائیے کہ ایک ہی کلمے میں آنا چاہیے ہم ابھی مثال بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے اگر اظہار مطلخ ہونے کے لئے ایک ہی کلمہ ہونا شرط ہے ادغام کے لئے دو الگ کلمے ہونا شرط ہے ٹھیک ہے ادغام ادغام نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی کلمے میں ہوگا کیونکہ ادغام کے لئے کیا ہونا چاہیے دو الگ الگ کلمے ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر اد دنیا اچھا ابھی یہاں پر دیکھئے ابھی آپ اس کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں اور بتاؤں گی اد دنیا بنیا نن ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہاں کی دو مثالیں میں نے آپ کو دیئے ابھی واو کی مثال دیکھئے اس کو آپ دیکھئے اور بھی دیکھئے کہ آپ جب ہی بھی اس کو پڑھیں گے تو خلقلہ نہیں ہونا چاہیے اکثر جب لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو کیا ہے روکنا چاہیے دیکھئے خلقلہ نہیں ہونا چاہیے دنیا دیکھئے خلقلہ ہو رہا ہے خلقلہ ہو رہا ہے نا بنیا خلقلہ نہیں بلکہ کیا کرنا ہمیں روکنا ہے بنیا بنیا اس کو واضح کریے خود بھی واضح کریے اور بچوں کو جب آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کو بھی واضح کر کے پڑھائیے گا خنوانن بنوانن دنیا بنیا ٹھیک ہے چلیں جی اللہ کا شکر احسان ہے آج کا اظہار کا خائدہ ہمارا مکمل ہوا تو انشاءاللہ بھی ہم ادغام اقلاب اور اخفاء کے لئے بھی پھر دوبارہ ویڈیو بنائیں گے ہم ابھی چلیں آگے اس کے اندر آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئیں تو مجھے کمنٹ کریے اور آپ دیکھئے کہ اس کو اور آگے شیئر بھی کریے گا کیونکہ سواب کی نیت سے کریے انشاءاللہ آپ کو بھی سواب کیا ہی ہے صدق جاریہ ہوگا ٹھیک ہے ہم بھی صدق جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ بھی اس کو شیئر کرتے جائیے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی سواب دیں گے ہے نا چلیے جی اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ کیا ہے آپ لوگوں کو اور نیون جب ہم ویڈیوز دالیں گے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کے کلاس سمس نہیں ہوں گے انشاءاللہ چلیں جی جزاک اللہ خیران جزاکم اللہ خیران کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ